اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اڈرو پرسوہ محہود ہوں اور ہمارے اچھے کھانوں کی سیریز میں آج میں گلوٹن فری کالی فلائر ٹوٹی آز یعنی گوبی کی روٹیوں کی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں اس کو بنانے کے لیے ہمیں مندرجہ زیر چیزیں درکار ہوں گی ایک میڈیم گوبی کا پھول تقریباً ایک کیجی کا تقریباً مٹھی بھر ہری پیاز دو انڈے دیسی ہوں تو بہت بہتر ہے اور تازہ کھٹی کالی مرچ اور ایک ٹی سپون نمک اگر ہماری نمک کیا لہوری نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی گوبی کو اوزونیٹ کر لیں یعنی کہ اوزون والے پانی سے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کے پیسٹرسائیڈ اور کیمیکلز جو ہیں ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا اس کے بعد گوبی کے جو پھول ہیں اس کو اب چھوری کی مدد سے کٹ لیں اور ایک ایک پھول کو علیدہ کر لیں جب پھول علیدہ ہو جائیں تو اس کو چوپر میں ڈال کے چوپرائز کر لیں یا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ قدوکش کی مدد سے اس کو قدوکش کر سکتے ہیں اب ہم نے اس قدوکش کی گوبی کو سٹیم کرنا ہے اس کے لئے اُبلتے ہوئے پانی کے اوپر آپ اس گوبی کو سٹیم کرنے کے لئے رکھ دیں اور آنچ کو ہلکا کر دیں تقریباً پانچ سے دس منٹ میں یہ سٹیم ہو جائے گی اتنی دیر میں ہم اپنی ہری پیاز جو ہے اس کو باریک پتر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جو پیاز ہے یہ بھی گوبی میں ڈالنا ہے پانچ سے دس منٹ میں ہماری جو گوبی ہے وہ پروپر سٹیم ہو چکی ہوگی اب اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیں یاد رہے کہ پانی بالکل بیچ میں نہ رہے اب اس پانی نکلی سٹیم ہوئی گوبی کو آپ ایک بڑے برطن میں ڈال لیں اور اس کے اندر آپ اپنی ہری پیاز اور دو انڈے ایک چمچ نمک اور تازہ کٹی کالی مرس جو ہے وہ ڈال لیں آپ اسی دوران چیز بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے اگر چیز نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی یہ روٹی بہت مزے کی بنتی ہے اگر ایک چان کرنے کے بعد کوئی پانی بغیرہ ہو تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں اب اپنی بیکن نکچ کے اندر آپ سلیکون میٹ بچھا لیں یہ بہت اچھا آپشن ہے کیونکہ ٹیفلون جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے سلیکون میٹ کے ساتھ آپ بغیر آئل کے اپنے جو بیٹر ہے اس کو اس طرح ارینج کر لیں روٹی کی شکل دے دیں اور ہاتھ سے پریس کر کے اس کو بان ایٹی ڈگری سلسیس یا تری ففٹی ڈگری کے اوپر بیس منٹ کے لیے پکائیں یا جب تک یہ آپ کی روٹیاں نہیں بن جاتی اب ان روٹیوں کو آپ چاہیں تو ویسے ہی کھا لیں اور چاہیں تو ان کے رولز یعنی کہ جیسے پریس پرنگ رولز ہوتے ہیں وہ بنا لیں کھیمہ لگا رہے ہیں سبزی وغیرہ بنا لیں مزید انفارمیشن کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو